آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر دنیا میں یوگا کو عالمی بلائی کے ایک طاقتور ایجنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وزیر اعظم ہند نرندر موڈی سرنگر میں یوگا ڈیک پر منقض تقریب پر وزیر اعظم نے دیا پائے گا سرنگر میں یوگا دن کی مرکزی تقریب منقض کرنے پر یوٹی کے لیفٹن گورنر منو جسنہار وزیر اعظم کا کیا شکریہ کہا میں ذاتی طور پر اس اقدام کے لئے نردر موڈی کا ہوں مشکور تاریخی جامع مسجد سرنگر اور عید کا میں نماز عید کی اجازت نہ دینا افسوسناک ہی نہیں بلکہ قابل مذہمت میروائز کشمیر امولوی عمر فارو نے خطبہ جمعہ کے دوران کیا تفسرہ کہا اس طرح کے اقدام سے امن کا دعویٰ کرنے والے بینل اقوام اس سطح پر ہو رہے ہیں بے نکاح یوگا کی دسویں بینل اقوامی دن پر سرنگر میں مرکزی تقریب منقض وزیر اعظم نے سکولی بچوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ یوگا میں لیا حصہ کہا لوگ یوگا کو روز مرہ کی زندگی کا بنائے حصہ یوٹی کے لیٹرین گورنر منو جی سنہارے جمعہ کشمیر اٹریئر شو دوہزار چوبیس قاب کیا افتتہ شو میں زراعت باغبانی زستکاری حلوم اور دیگر شو بجات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کی شرکت ڈوڑا میں حملے میں ملوث تین ملٹن جمعہ و انکار گرفتار مزید پوچھتا جاری پولیس پیر کی گلی رازدان ٹاپ اور زوجلہ پر تازہ برباری جبکہ میدانی علاقوں میں جمعہ کو رکھ رکھ کر ہوئی بارش ہے مشہور بالی وڈ اداکار یوت آئیکار ویجی پی یو آر مورچہ کے جمعہ کشمیر ایوٹی کے نائب صدر آیان خان سرنگر آئیروپورٹ پر وزیر عظم سے ہوئے ملاقی وزیر عظم کے کامیاب دورے پر کیا خوشی کا اظہار اب تک باجبا کے کیے وعدے ہوئے سراب ثابت وزیر عظم کے اعلان کو عملی جامعہ پہنانے پر ہے نظر پی ڈی پی ترجمان اقبال ترمبو زبانی جمعہ خرج کے بجائے یوٹی میں جمہوریت کی بحالی کے لیے زمینی سطح پر ہونا چاہے کام شروع نیشنل کانفرنس لیڈر اور سابق ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی وزیر عظم کے بیان پر کر رہے تھے تب سراب اور اب انہیں خبروں کی تفسیر ہونے والی تھی تاہم صبح کو ہوئی بارشوں کی وجہ سے تقریب کو سینٹر کے اندر منعقید کیا گیا وزیر عظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال کے بین اقوامی یوگا دن کی تھیم اپنے آپ اور سماج کے لیے یوگا ہے دنیا میں یوگا کو عالمی بلائی کے ایک طاقتور ایجنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یوگا ہمیں ماضی کے بوجھ کے بغیر حال میں جینا شکھاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ یوگا ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ ہماری فراہ و بہبود کا تعلق ہماری گرد پیش دنیا کی فراہ کے ساتھ ہے جب ہماری اندرونی دنیا پرامن ہوگی تب دنیا پر ہماری مصبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وزیر عظم نے مزید کہا کہ دنیا کی لیڈر میرے ساتھ یوگا کے متعلق بات کرتے ہیں نردر مدرئے کہا کہ یوگا کی افادیت کو لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں اور شاید ہی کوئی ایسا عالمی لیڈر ہوگا جس نے میرے ساتھ بات چیت کے دوران یوگا پر بات نہیں کی ہو پیش سرنگر سے ہمارے نمائندے کی ایئے ریپورٹ ساتھ لوگی یوگ کے والے بدیاں نہیں بلکہ ایک بگیان بھی ہے آج سوچنا فرانتی کے دور میں ہر اور سوچنا سمسادنوں کی بارڈ ہے ایسے میں مانو مستش کے لیے ایک بشے پر فوکس کر بانا ایک بڑی چنوٹی سامل کو رہا ہے اس کا بھی ندارد میں یوگ سے ملتا ہے ہم جانتے ہیں ایک آگرطہ مانو من کی سب سے بڑی طاقت ہے یوگ دھیان کے جریے ہمارا یہ سامرت بھی نکھرتا ہے اس لیے آج آرمی سے لے کر سپورٹس تک میں یوگ کو شانک کیا جارہا ہے سپیس پروکس میں بھی جو ایسٹرونیٹس کو ٹریڈنگ دی جاتی ہے انہیں بھی یوڑک اور دھان کی ٹریڈنگ دی جاتی ہے اس سے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے سہن سکتی بھی بڑھتی ہے آج کل تو کئی جینوں میں کیلیوں کو بھی یوگ کرائے جا رہا ہے تاکہ وہ سکاراتوک بیچاروں پر اپنے من کو کینگریز کر سکے یعنی یوگ سماج میں سکاراتوک بڑھلا کے نئے ناستے بنا رہا ہے جمہ کشمیر یوٹی کے لیفٹن گورنر منوچ سنہ نے وزیر عظم نریدن موڈی کا جمہ کشمیر کو دسویں عالمی یوگا ڈے کی تقریبات کی قیادت کرنے کا موقع فرم کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے اور انہیں کہا کہ اس تاریخی ایونٹ سے جمہ کشمیر عالمی نقشے پر نمودار ہوا ہے واضح رہے وزیر عظم نریدن موڈی نے جمعہ کی صبح جیلی ڈل کے کناروں پر واقع شیری کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سنٹر میں یوگا کی دسویں عالمی دن کی قیادت کی منوچ سنہ نے اس سلسلے میں ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ عزت ماب وزیر عظم نریدن موڈی جی نے سرنگر میں ہزاروں یوگا شائعین کے ساتھ یوگا کیا اور انہوں نے کہا کہ میں وزیر عظم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جمعہ کشمیر کو عالمی یوگا ڈے کی تقریبات کی قیادت کرنے کا مقافرہ ہم کیا ہے بیرویز کشمیر مولوی عمر فاروق نے تاریخی جامعہ مسجد سرنگر میں خطبہ جمعہ کے دوران اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جو لوگ یہاں پر امن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں مذہبی رسومات انجام دینے سے کیوں رکا جا رہا ہے جامعہ مسجد اور عید کا میں نماز عید کی اجازت نہ دینے پر انہوں نے کہا کہ اس سے مسلمانہ نے کشمیر کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور یہ اقدام قابل افسوس ہی نہیں بلکہ قابل مضمت بھی ہے پیشے ان کے تاثرات مرادران اسلام مزرگوں نوجوانوں ماجیبینی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا انگلہ تو یہ پتہ اچھا کہ آز شیمی وری لگاتار آئی نماز عید ادا کرنے سپیت جات مرکز اسمز بے اکی لیٹی پابندیلان نائی نماز عید یہ تے ادا کرنے کے اجازت دین نائی اید گا سینگر اسمز یزن روایت یزن سنت یزن طریقش کہ توی کریو انداز ہے کہ کمن کمن حالاتن مز ایسے اس نماز عید ادا کرنے یہ میں آز دعوی تبے بلند بانگ اعلان چھ کرا حالات المتعلق یہ کیا وجہ چھو کہ بار بار چھو مسلمان آنے کشمیرہ جذبات ایوان مجروح کرنے یہ طرز عمل اس حکومت اپشو انتظامی اپشو یہ چھو صرف قابل افسوسی کے بلکہ چھو قابل مزمہ ہم تو منگ شیوان جامعہ مزجد بند کرنے بلا کنی وجہ یہ باقی جائیں شیوان نماز ادا کرنے کہ اجازت دیں کچھ شیوانی ہو منبر تارگیٹ بناؤنے کچھ شیوانیتی اجتماع پر تابندیل آگنے بار بار نماز اید ایسن اخر جمعہ ایسن شب قدر ایسن یا بڑی بڑی اجتماع ایسن ایم شیوان بند کرنے ایم سوٹے چھو یہ مپا نہیں دنیا سپروٹ کئی ایکسپوز گسا کہ اصل حالات کیا چھو کشیر ہی کتھ کنچے طاقت کس بل بوت اس پر لکن ہند مذہبی جذبات لکن ہند مذہبی حقوق انسانی حقوق سمج وجہ درزم ہند نردن مبود نے جمعہ کو یہاں دسویں بیلوہ قوامی یوگا دن کے موقع پر منعکدہ اہم یوگا پروگرام کی قیادت کی اور یوگا مشک کے فوائد کا ذکر کیا اور لوگوں سے یوگا کو روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کی اپیل کی ہے شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس حال سننگر میں منعکدہ پروگرام میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی نردن موڈی نے کہا کہ یوگا اس مسروب زندگی اور اطلاعات کی کسرت سے متاثر ذہن کو ارتکاز کی طاقت فراہم کرتا ہے اس سے صحت اچھی رہتی ہے انہوں نے کہا کہ آج یوگا سے متاثر سیاحت میں اضافہ ہو رہا ہے جو کاروبار اور روزگار میں بھی تعاون کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ یوگا کے فوائد کو دیکھتے ہوئے آج فوج کے جوانوں سے لے کر کھلا بازو تک ہر کسی کو یوگا کرایا جا رہا ہے جلو میں اس موقع پر انہوں نے ملک اور مرکز کے ذہن انظام علاقہ سمیت پوری دنیا کے یوگا سے محبت کرنے والوں کو یوگا ڈے کی مبارک بات دی ہے جمہ کشمیر یوٹی کے لیفٹنگ گورنر منوجہ سنہا نے جمعہ کے روز جمہ کشمیر ٹریڈ شو دوہزار چوبیس کا افتتا کیا اور انہوں نے کہا کہ ایونٹی اس بات کی آکاسی کٹا ہے کہ جمہ کشمیر میں مواقع کے ایک نئی دور کا آگاز ہوا ہے لیفٹنگ گورنر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ میں نے جمہ کشمیر ٹریڈ شو دوہزار چوبیس کا افتتا کیا جس میں دستکاری ہنلوم زراعت اور باغبانی کے متنو شعبوں کو فروق دینے کے لئے کاریگروں بننے والوں کاشتکاروں اور کارباریوں نے اس شرکت کی انہوں نے کہا کہ ایونٹی اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ جمہ کشمیر میں مواقع کے ایک نئے دور کا آگاز ہوا ہے منوش سرحہ نے مزید کہا کہ ہم پائیدار ترکی اور روزگار کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے خطہ کی برپور ثقافت ورسے ذریعی امدگی اور مدنز رکھتے ہوئے پالسیاں بنا رہے ہیں اور ان پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اس موقع پر مجھے لگتا ہے کہ جمہ کشمیر میں ہو رہے سکراتمک بدلاؤ کی پرتیق مجھے امید ہے کہ اس ٹیٹسو کے دوارا جمہ کشمیر کی سمردھ کرافٹ پرمپرہ تتھا بیبینی راجیوں کے کرافٹ مین کے بیچ آپسی سمجھ بڑھانے کا ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا یہ اور باہر سے جو باہر سائے ہیں اس امہل ویراثت کو گلوبل پلیٹ فارم پر ایک نئی پہچائن ڈلانے میں ان کا بھی یوگدان ہوگا آج مجھے اتینت پرسندتہ اس بات کی ہے کہ اعلق سمجھے ریفارم پر فارم اور ٹرانس فارم کے مول منطر کے دوارا ہینڈی کریفٹ ہینڈلوم اگریکلچر ریلائیڈ سیکٹر پروسسٹ فود ایسے سیکٹرز میں ویعاپک بدلاؤ لانے میں بڑی کامیابی ملے ہتاسا کا ماحول سماکت ہو رہا ہے اور امید کی نئی کرن لوگوں کو دکھائی پڑنے لگی جمہور کسمیر میں ایک وائیبرن بیجنس انویرانمنٹ تیار ہوا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر چھتر میں موجود سامرت جمہور کسمیر اوصوروں سے ایک اچھا ملانین دنوں ہوا ہے میں جانتا ہوں جمہور کسمیر میں ہو رہے کرانتیکاری پریورتن سے پورا دیس گرو محسوس کر رہا ہے دیس کا ہینڈی کریفٹ تتھا اگرو پیسڈ انڈسٹری سیکٹر آج جمہور کسمیر سے جھوڑنا چاہتا ہے یہاں اپستی انیک راجیوں سے آئے ہوئے انٹرپینیوز کابی میں سواگت کرتا ہوں اور ان کا آوہن کرتا ہوں کہ آئیے جمہور کسمیر کے بجنس لینڈس کیپ کو نئی رفتار دینے میں آپ کی سکری بھاگی داری بھی یوگدان کرے جمہور کشمیر آپ پولیس نے ڈوڑا زلہ میں ملٹنسی سے متعلق خالیہ واقعات سے منسلک تین ملٹن چمہوینین کو گرفتار کیا ہے پولیس نرجمان نے بتائی کہ گرفتاریاں پچھے ہفتے ملٹنسی سے متعلق دو واقعات کے بعد عمل میں لائی گئی ہے یاد رہے گزشتہ ہفتے دو حملوں کی نتیجے میں چھے پھوجی اہلکاروں اور دو جمہور کشمیر پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے گرفتار افراد کی شناکت مبشر سجاد اور سفدر کے طور پر ہوئی ہے تمام ٹانٹا ورمن کے رہاشی ہے انہیں ملٹنٹو کو مدد فراہم کرنے کے الزام محراس میں لیا گیا ہے دوڑا پولیس نے انکشاپ کیا ہے کہ تینوں نے رقم کے عوض پاکستانی ملٹنٹو کو خوراک اور لاجسٹک مدد پیش کی ہے پولیس ترجمہ نے مزید کہا کہ یہ گرفتاریاں سیکیورٹی فورسز کے لئے ایک اہم کامیابی ہے جو خطے میں ملٹنسی سے بالائی علاقوں میں تازہ برباری ہوئی ہے پیر کی گلی رازدان ٹاپ اور زوجلہ پر تازہ بربارہ کے نتیجے میں درجہ حرارت مینوم آیا کمی واقع ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے سربراہ نے کہا کہ اگلے چوبیس گنٹو کے دوران کہیں گئی مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہے اطلاعات کے مطابق محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے این مطابق جمہ کی صبح سے وادی کشمیر اور پیر پنچال میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا جس کے وجہ سے موسم خوشگوار ہوا ہے وادی کے اوپری پہاڑی علاقوں میں تازہ برباری ہوئی ہے پیر کی گلی رازدان ٹاپ اور زوجلہ میں تازہ برباری کی وجہ سے سیہوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں مشہور بالی وڈ اداکار جمہ کشمیر کے یوت آئیکان اور بہرتی میڈیا ہینلرز پر شیئر کیا آج صبح مجھے اپنے محترم اور قابل تاریخ وزیر عظم نریدر موڈی جی کو سری نگر ہیلی پیٹ پر رخصت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا جب وہ جمہ کشمیر کے اپنے کامیاب اور تبدیلی والے دورے کے اقتام کے بعد نئی دلی کے لیے روانہ خوئے ہیں میں نے اسے ان کی تاریخ کی تیسری میاد کے لیے مبارک بات دی اور اس وقت مجھے خوشی وہ محسوس ہوئی جب اس نے احسان مندی سے مجھے اپنا آشروات دیا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان اقبال ترمبو نے وزیر عظم نریدر موڈی کے دورے سرنگر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ آج تک سٹیٹ ہوت کی واپسی اور اسمبلی دکھابات کرانے کے حوالے سے کئی بار بی جے پی کے جانب سے ہی کی اندہانی کرائی گئی ہے تام آج تک بی جے پی کے جتنے وعدے کیے ان پر پورا انہیں پورا نہیں کیا گیا ہے پیڈی پی ترجمان نے کہا کہ اب جو کہ وزیر عظم نے سرنگر سے خود سٹیٹ ہوت اور اسمبلی دکھابات کو لے کر جو اعلان کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ زبانی جمع خرج کے بجائے ان باتوں کو عملی جامع پہنایا جائے پیش سرنگر سے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ جو آج پرائی منسٹر صاحب نے یہاں الیکشن کی بات کی یا سٹیٹ ہوت کی بات کی سننے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی سینٹر گاؤنبر نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے آج تک روزگار کے حوالے سے وعدے کیے بزنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وعدے کیے انویسٹمنٹ کے حوالے سے وعدے کیے یا سٹیٹ خود کے حوالے سے وعدے کیے یا الیکشن کے بارے میں بھی آج تک بہت باری انہوں نے یہ وعدہ کیا لیکن آج تک ان میں سے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا مسئلہ یہ ہے سنا تو ہم نے یہ بہت باری لیکن اس کو عملی جامعہ پہنایا جائے گا یہ دیکھنا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہمیں تو اتنا بروسہ ان کے باتوں پر اور ان کے باتوں پر نہیں اس کو عملی جامعہ پہنایا جائے اور سابقہ کہا گیا کہ سکر اس دلیمٹ آپ ہمارے ساتھ بات کیت دیجئے اپنا جو ملک کے ساتھ دیکھئے وزیراعظم نے یہاں ترشیف لاکر انہوں نے یقین دھیانی کی جمبوریت کی بہالی کے حوالے سے اسمبلی الیشن کرانے کے حوالے سے اور یہاں پر سٹیٹ ہور کا جو ہے اس کا جو سٹیٹ ہور قائم کرنے کے بارے میں تو ہم یہ توقع کہہ رہے گے کہ پچھلی ایک یقین دھیانیاں جو ہوئی کی گئیں کہ کیا کیا یقین دھیانی نہیں کی گئی پچھلے تیس سال کی اور اس سے پہلے بھی کبھی کہا گیا کہ سکر اس دلیمٹ آپ ہمارے ساتھ بات کیجئے آپ اپنا جو ملک کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے اس کا عیادہ کیجئے گا اس کے بارے میں وزاعت کیجئے گا تو سکر اس دلیمٹ آپ کو جو خود انتواری ہوگی اس کی کوئی انتہان نہیں ہوگی اس کے بعد کہا گیا کہ انسانیت کشمیریت اور جمہوریت کے اس کی میار پر یہ معاملات حل کیا جائے گا اس کے بعد آ گیا پجوپردار منتری نے لالکرے کے دیوار سے کہا فصیل سے کہا کہ دلوں اور دل کی دوری دور کی جائے لیکن ہوا نہیں سارے باری کی انتہانی ایسی رہی اور یہ منتظر رہی تاکہ ان پر عمل کیا جائے اب ہم یہ توقع کر دیں گے آج کی بار آج کی بار اب کی بار یہ جو انہوں نے جو وعدہ کیا کہ فوراں ہی یہاں پر الیکشن اسمبلی الیکشن کرانے کا اور یہاں کا سٹے ٹوڈو وہ پھر ریسٹور کرنے کا ہم کہت توقع کریں گے وہ ہوگا اس پر عمل ہوگا اور اس کے علاوہ دیکھیں ہم یہ سمجھ دیں کہ جو بھی پارلیمانی الیکشن ہوئے جو یہاں پر لوگوں نے جو گدر جو گدیے وہ اس لئے دیئے کہ انہوں نے اس کو وسیلہ بنایا نئی دلی کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو آپ نے پانچ اگز دوزار انیس کو ہماری ہماری حقوق شن لی جو ہمارا تشکس شن لیا جو تیریٹوری اندیگریٹی وہ نہیں لڈا کو منظور ہے نہیں جمہو کو منظور ہے کشمیر کا وام کو منظور ہے وہ ہم لوگ کے ساتھ ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی آپ دوہرہ میار کرتے ہیں نورثیسٹ کے ساتھ ایک کرتے ہیں وہاں مستقم کرتے ہیں وہاں کے جو خود افتاری ہے اور جب جمہو کشمیر کی بات آتی ہے جمہو کشمیر میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ون نیشن ون لاغ کے نام پر نہیں یہاں محروم کیا جائے تو اگر کشمیر سے واقعی آپ کی محبت ہے تو پھر کشمیریوں کے جمہو کے لوگوں کے جو اور لڈاک جو کہ وہاں رہنے ان سے کر کے لئے ان کے ساتھ وہ انصاف کیا جائے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ باہر کیا جائے اور جن کو ان کا تشکل سے وہ باہر کیا جائے وہ ٹیٹو اور انڈیگریٹی باہر کیا جائے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزوان کو اجازت اللہ حافظ و ناشر